مرم سوریہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کریزیز سلمان خان نائندر موڈی کا رول پلے کرنا چاہیے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے اور فرمر سی ایم وہ بھی جمعہ کشمیر کے عمر عبداللہ نے یہ بات کہی ہے چلی آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر ماجرہ کیا ہے سب سے پہلی بات آپ کو بتا دو کہ نائندر موڈی کے اوپر جو بائیوپک بن رہی ہے وہاں پر ویویک ابر آئے ان کا کردار نبھانے والے ہیں جس کی شوٹنگ کچھ دنوں بعد چالو ہو جائے گی میڈ جنوری سے کہا گیا ہے اس کا پوسٹر ریلیس کیا گیا تھا یہ رہا یہ ویویک ابرائے کا لکھ ہے جو نائندر موڈی کے طور پر نظر آئیں گے ان کی ہی بائیوپک میں اور یہ پچر سلمان خان کا نائندر موڈی کے ساتھ کافی پرانا ہے یعنی کہ لیکن یہاں پر بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو عمر عبداللہ صاحب ہے جو فرمر سی ایم تھے جمعین کشمیر کے انہوں نے آج ایک بات ایسی کہہ دی ہے جو ای تھنک بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر چلی انہوں نے کیا کہہ پتا رہتا ہوں لائف is unfair ڈاکٹر من موہن سنگھ got someone of the caliber of انپم کھیر یعنی کہ لائف بہت ہی انفیر ہے ڈاکٹر من موہن سنگھ کو پردے پر پلے کرنے کے لئے فلم میں انپم کھیر جیسے ایک اچھے انسان میں آپ کو پتا انپم کھیر is playing the role of ڈاکٹر من موہن سنگھ in an accidental prime minister جو فلم ہے وہ آری گیا تاری کو اس میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پور موڈی جی موڈی جی کا ای تھنک پور کہا ہے کیونکہ انہیں صرف vivek obraya سے کام چلانا پڑے گا موڈی has to settle with for vivek obray ٹھیک ہے سلمان خان ہوتا تو کیا مزا آتا he just said کہ سلمان خان اگر پردہ منتری موڈی کے زول میں ہوتا تو کیا مزا آتا تو اس طرح کا جو statement آیا اس کے بعد سے social media پر باوال مچاوا i am telling you social media پر سلمان خان trend ہو رہے ہے اور کیا لگتا ہے آپ کو کتنا صحیح کہا ہے عمر عبداللہ نے کہ نیند موڈی کی بائیوپک میں sorry i mean جو ہمارے former PM تھے منمون سنگھ کی بائیوپک جو کر رہے ہے کہیں نہ کہیں ہے نا ان کی بک پر بنی فلم پر کام کر رہے ہیں انپرم کھیر تو وہاں پر وہیں نیند موڈی کی جو بائیوپک اس میں یہ کام کر رہے ہیں vivek obraya سے لیکن vivek obray نہیں بلکی ہونے چاہیے تھے سلمان خان نیند موڈی کی بائیوپک میں آپ کتنے اگری ہے کہ کیا سلمان خان ہونے چاہیے تھے یا پھر نہیں اور ان کا statement کا exactly مطلب کیا ہے ضرور بتائے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں political war zone کی حضاب سے باتیں ہو رہی ہے اور آپ کی کیا رہا ہے ضرور بتائے گا اس پورے پورے عمر عبداللہ کے tweet کے بارے میں چلی فعل کتنہیں